مطائفہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محترم کاری احمد حاشمی صاحب ابھی تلاوت اقلام پاک سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے اب میں دعوت دے رہا ہوں ناتِ رسول مقبول کے لئے نوجوان نات خان جعفر تیار کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کریں جعفر تیار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب کے پیارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے درود پڑھتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا خود خدا بھی ہے نات خان کا ارے قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا وہ ایک پادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی صدانہ نجاؤں پہ رزر کرنے والا زلالت زدانوں انسان کے غم مسلکوں کو عشقوں سے تر کرنے والا زلالت زدانوں انسان کے غم مسلکوں کو عشقوں سے تر کرنے والا زلالت زدانوں انسان کے غم مسلکوں عشقوں سے تر کرنے والا خدا کے گناہگار بندوں کی خاطر دعاوں میں رو رو سہر کرنے والا خدا کے گناہگار بندوں کی خاطر دعاوں میں رو رو سہر کرنے والا مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انسار دیکھو مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انسار دیکھو مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انسار دیکھو مواخات کی بزم آراستہ ہے ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی محابت وہ دیکھو وہ انسار دیکھو مواخات کی بزم آراستہ ہے 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 محفل کو جس نے سوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا زمانے کی محفل وہ جس نے سوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہربا سہارا ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہربا سہارا خجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا وہ ایک پادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی صدا نہ نجو پہ گزر کرنے والا یہ تھے جعفر تیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عدیہ نات بیش فرما رہے تھے تحریک خلافت پاکستان کے بارے میں چند باتیں اس کے مقاسد کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خدمت پر پیش کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشنگوئیوں کے مطابق پورا قرآرز پر نظام خلافت کے قیام کی راہموار کرنا نظام خلافت کی برکات سے پاکستان اور تمام دنیا کے مسلموں غیر مسلم افراد کو متعارف کروانا رائج الوقت غیر فطری ظالمانہ اور استحصالی نظاموں کی گمراہیوں اور خرابیوں سے لوگوں کو آہگاہ کرنا مسلمان عالم میں دین کے تقاضوں کا شعور بیدار کرنا ابتدائی مرحلے کے طور پر پاکستان کے عوام کو ایسا پلیٹ فارم وحیہ کرنا جہاں سے مذہبی فرقباریت اور انتخابی سیاست سے بالاتر ہو کر نظام خلافت کے قیام کے لیے منظم جدوجہد کی